جب کوئی حکومت یا ریاست کسی کو پکڑنا چاہے تو اس کے پاس وہ طاقت اور وہ تمام ٹولز موجود ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر لیں اس پورے ملک کے حالات میں یہ بات تو سامنے آگئی ہے چہرے بھی پتا چل جاتے ہیں گاڑیاں کوئی نمبر بھی پتا چل جاتے ہیں ٹھیک ہے جس نے جلایا وہ بھی پتا چل جاتا ہے اور جس نے کہا اس کا بھی پتا چل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمارٹ لوگ تو ہیں لیکن یہ سمارٹ لوگ کراچی کے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کام کیوں نہیں کرتے ہم مر رہے ہوتے ہیں اس میں کام کیوں نہیں کرتے ہماری زیورات ہماری ماں بہنوں کے چھن رہے ہوتے ہیں موبائل بچوں کے چھن رہے ہوتے ہیں موٹر سائیکلیں چھن رہی ہوتی ہیں آپ نے ٹرانسپورٹ تو دی نہیں بچے موٹر سائیکلوں پہ جاتے ہیں محفوظ نہیں ہے ان کی جانے بھی محفوظ نہیں ہے ان کی موٹر سائیکلیں بھی محفوظ نہیں ہیں اس وقت یہ سمارٹ نیٹورک کہاں ہوتا ہے یہ سوال پی ٹی آئی کا بھی بہت اہم ہے نا کہ یہ ایکسز ملا کیسے ان کو اور ان کو لے جانے والے کون لوگ تھے کیا وہ آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں چھے لوگ آٹھ لوگ دس لوگ جو دوسو لوگوں کو حلے میں لے کے جا رہے تھے دوسو لوگوں میں سے سب میں اتنی عقل نہیں ہوتی لیکن ان چار لوگوں میں بہت عقل ہوتی ہے جو یہ کام کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں میں عقل ہوتی ہے جو انہیں راستہ دیتے ہیں راستہ کون دے رہا تھا انہیں آپ جا سکتے ہیں میں جا سکتا ہوں تو بھائی اس لیے سوال ریاست کے لیے بھی ہے نا سوال پولٹیکل پارٹیز کے لیے بھی ہے سوال پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے سوال ہمارے لیے بھی ہے ہم سب جماعتوں کے لیے آج جو لوگ آرمی ایک کی تعریف میں خلابیں ملا رہے ہیں کل وہ رو رہے تھے تو بھائی آپ صرف چھوٹے سے مفات کے خاطر کسی پارٹی کو نیچہ کرنے کے لیے اصولی موقف سے دسبردار ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب آپ کی اوپر پڑتی ہے تو آپ رونے لگتے ہیں پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یاد ہے نا سب کو جب یہ آرمی ایکٹ آ رہا تھا سوائے جماعت اسلامی کے یہ ساری جماعتیں اکھٹی دیں تو آپ یہ بتائیے کہ اندرون نے سندھ میں تو لوگوں کا یہ حال کیا ہے بارشوں میں ڈبویا ہے ان کے نام پر پیسہ کھایا ہے کرپشن اور لوٹ مار کی ہے لیکن جب آبادی کی بات آئے گی تو آپ کہیں گے آبادی اندرون نے سندھ کی زیادہ بڑھاؤ اس لیے بڑھاؤ کہ اس کے نتیجے میں آپ کو سیٹے زیادہ ملے اس کے نتیجے میں آپ وڈیرہ شاہی وزیرحالہ اور اس کا پورا سسٹم قائم کریں تسلط قائم کریں اور شہری آبادی کو اس سے محروم کریں کہ ان کا بھی کوئی نمائندات سندھ کا چیف منسٹر بن سکتا ہو ان لوگوں کے ذہنوں میں شہری اور دہی بلکہ یہ تو خود لسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں تاثب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور لسانیت میں بھی پھر ایک فردر تقسیم کرتے ہیں ان کا تاثب جو سندھی قوم پرسی کا تاثب ہے وہ بھی دو حصوں میں تقسیم ہیں غریب سندھی کے لیے الگ اور جو اس کی بورجوہ کلاس ہے بالا دس کلاس ہے وڈیرہ کلاس ہے وہ سندھی الگ تو یہ لوگ خود اپنے ہاں طبقات کے ذریعے سے طبقات کی بالا چند طبقات کی بالا دستی سے ایک منڈیٹ حاصل کرتے ہیں یہی وڈیرے جو ابھی اس وقت پیپلز پارٹی میں ہیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کی ترجیحات بدل جائیں تو یہی وڈیرے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں گے پارٹیوں کی تبدیل ہونے کا عمل تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا پارٹیوں کی محبت اور کیا پارٹیوں کی جمہوریت سب کچھ ایکسپوز ہو کر سامنے آگیا ہے فسلی بٹے رہے ہوتے ہیں برساتی مینڈک ہوتے ہیں ٹٹر کرتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے ٹٹر کرتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے ان کو اپنا اقتدار قائم رکھنا ہے تو اس لیے آج جس بنیاد پر پیپلز پارٹی اتنا وہ ہے کہ ہماری بڑی طاقت ہے آج اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے علاوہ اور کیا آپ کے اندر خوبی ہے کل اگر وہ اس ترجی تبدیل ہو گئی تو یہی پیپلز پارٹی ہوگی یہی شرازی ہوں گے یہی مہر ہوں گے یہی بجرانی ہوں گے تو یہ سب اڑھ کر کسی دوسری جاتھ چلے جائیں گے بہت سارے شاہ چلے جائیں گے ہم ساڑھے تین کروڑ ہیں لیکن جب آپ ہمیں ایک کروڑ نواسی لاکھ گن کر بند کر دیں اور پھر کہیں کہ صاحب ہم کب تک توسی کرتے رہیں گے جب تک آپ فروڈ کرتے رہیں گے جب تک ہم مطالبہ کرتے رہیں گے آپ پورا گن لیجئے سات دن میں ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے آپ دو سال میں بھی نہیں گنیں گے تو کیا ہم گنتی قبول کر لیں یہ کونسا طریقہ ہے بتائیں نا پی بی ایس کے نہیں ہونے دیرہی سندھ حکومت گنتی تو ہم بھی پھر آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے لیکن سب ملے ہوئے ہیں اس پورے کام میں کیا پتہ نہیں ان کے اہداف ہیں کراچی سے تکلیف کیا ہے ان سب لوگوں کو مجھے سمجھ میں نہیں آتا شاید یہی تکلیف ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہیں پہلے تو یہ ہینڈل کر لیتے تھے ایم کی ایم کے ذریعے سے بکتا رہتا تھا کراچی فروغت ہوتا رہتا تھا بولی لگتی رہتی تھی کبھی گورنرشپ پہ کبھی ایڈمیسٹریٹر پہ کبھی وزراء پہ اب جماعت اسلامی الحمدللہ نمائندگی کر رہی ہے جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں ہم تو نہیں اس طرح ان کو چھوڑ سکتے رنجز کے جوان کام کر رہے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی اس کے استعمال کا ہے کہ اگر آئے اس کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمدل کو رکے گا وہ کسی کوئی اسٹریٹ کرائم والا کسی کو گولی مار رہا ہے تو یہ دیشتگردی کلائے گی اسٹریٹ کرائم کلائے گا چوری کلائے گی ڈاکہ کلائے گا یہ مسئلہ آپ کا ہے یہ حکومت کا ہے ڈیفائن کرنا میرا مسئلہ میرے شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مر رہا ہے عورت کا زیور چھینہ جا رہا ہے نوجوانوں سے موبائل چھین رہے ہیں بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں دکانوں پہ آکے ڈاکہ ڈال رہے ہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے نہیں ہے تو لیں کون رکے گا آپ کو لیکن یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھوڑا سکتا بات تو کی جائے گی ہمیں امن چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے جب یہ حالات دیکھیں اور آپ کو پتا چلا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہمہانگی پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے ایسے موقع پر خاص طور پر یہ جو شیڈول اس وقت جاری کیا ہے اس شیڈول کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ریزل چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو پروڈیوز کریں لیکن وہ پروڈیوز کیسے کریں گے جب آپ چھاپے مار رہے ہیں پکڑ رہے ہیں جو سامنے آئے اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو ایسے میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہاں آئیں گے جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ جو پورا پروسیز ہے اس کی کیا معنی رہ گئے اس لیے اس کو آگے پڑھایا جائے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون سازی کی وہ ناجائز طریقے سے کی یہ قانون سازی کا کام تھا الیکشن کے انانسمنٹ سے پہلے کا شیڈول کے آنے سے پہلے کا جب شیڈول انانس ہو گیا دونوں عصوں میں ہو گئی الیکشن پھر اس کے بعد بائی الیکشن بھی ہو گئے اب جب بالکل مہر کے انتخاب کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آ کر جو ہے وہ میر بن سکتا ہے یا چیئرمن بن سکتا ہے ٹاؤن کا اصولی طور پر تو ہمیں اس پر ہمارا تو یہ اتراز ہی نہیں تھا ہمارا تو اتراز تھا آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں پورے کراچی کے میں میر کا الیکشن ڈائریکٹ کرائیں کیا تکلیف تھی ڈرتے تھے نہیں کرایا انہیں معلوم تھا کہ بدترین شکست ہوگی تو بہرحال اس وقت تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی اب اس موقع پر یہ کرنا یہ غیر قانونی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں